بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں فریکشن کا کمپلیٹ کورس اس میں جو ہم ٹاپکس کور کریں گے وہ ہیں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ فریکشن کیا ہوتی ہے پھر بعد میں اس کے ٹائپ آپ کو بتایا جائیں گے کہ اس کے ٹائپ کتنے ہیں اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چینجنگ ڈے اپر آپر انٹو مکس ہوگا پھر اس کا ریسی پروکر مکس انٹو اپر آپر ہوگا آپ کو ریڈیوز فریکشن بتایا جائے گا کسے کس طرح فریکشن کو ریڈیوز کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو سکھایا جائے گے اس کے چار آپریشن جو بیسک آپریشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ میں آپ کو سکھایا جائے گا ڈیماز تو یہ ہم سارے کے سارے اس میں کورس میں کمپلیٹی کور کریں گے تو پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وارٹ اس فریکشن اس کی طرف چلتے ہیں آج ہمارا پس ٹاپک ہے جس کا نام ہے فریکشن فریکشن کی پہلی آپ کو ڈیفینیشن بتاتے چلیں کہ فریکشن کیا ہوتی ہے فریکشن is incomplete numbers یہ incomplete نمبروں کو کہا جاستا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہم ڈھائی کہتے ہیں دو مکمل ایک آدھا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ڈھائی ہم ساڑھے تین کہتے ہیں تین مکمل اور یہ ساڑھے تین ہم کہتے ہیں بھئی کسی کو تیسرا ایسا دو مطلب تین میں سے ایک اب اس کی ظاہری شکل کیسے ہوگی اگر یہ ہم let's suppose دیتے ہیں ہمارے پاس ایک کے کے ٹھیک ہے تو اس کے تین حصے کیے جائیں گے اس میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ represent کر رہا ہے جو یہ بھرا ہوا حصہ ہے اس کو represent کر رہا ہے اگر کوئی کس طرح لکھتے ہیں مثال کے طور پر کوئی لکھ لیتا ہے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو لیتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک باکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ دو مکمل باکسز ہیں اور ایک آدھا باکس مثال کے طور پر یہ ہمارے بھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آدھا بھی ہمارا بھرا ہوا ہے تو یہ represent کر رہا ہے کہ دو مکمل حصے ٹھیک ہے اور ایک آدھا حصہ تو یہ ہو گئے ہمارے ڈھائی ٹھو اور اس کو ہم ریڈ کیسے کریں گے ٹو ہول ون اپ آن ٹو کیسے ریڈ کریں گے ٹو ہول ون اپ آن ٹو یہ نیکس ٹاپک ہمارا ہوگا ٹائپ آف ریکشنز بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ضرور دیکھئے گا بڑا امپورٹنٹ ٹھیک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹھیک ہے بہت سے کتنے پٹائیوز وارڈ مکسڈ پراب پر جو ہوتی ہے وہ اس طرح نظر آتی ہے اوپر والا نمبر چھوٹا نیچے والا بڑا اس میں کیا ہوتا ہے اوپر والا بڑا نمبر ہوتا ہے نیچے والا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ میں ایک نمبر ہوتا ہے اور ایک چیز اس جو سائیڈ والا نمبر ہے اسے کہا جاتا ہے ہول نمبر یا آپ کہہ سکتے ہو ہول پارٹ ہول پارٹ صحیح اور اس کے دونوں ہیں یہ والا یہ کہلاتا ہے فریکشنل پارٹ کیا کہلاتا ہے صحیح کیا کہلاتا ہے فریکشنل پارٹ فریکشنل پارٹ اسے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو سمجھتے ہو آ گیا ہوگا کہ یہ جو اپان میں ہے سائیڈ میں یہ فریکشنل پارٹ کہلاتا ہے اور جو اس سائیڈ میں نمبر ہے اسے ہم کہتے ہیں ہول پارٹ اور ایک چیز جو آپ لوگوں کو جاننی چاہیے جو اوپر والا نمبر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے نیمیوریٹر کیا کہا جاتا ہے نیمیوریٹر نیمیوریٹر اور جو نیچے آلہ نمبر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈینیویٹر کیا کہتے ہیں ڈینیویٹر 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 اوپر والے نمبر کو نیمیوریٹر نیچے والے نمبر کو ڈینیویٹر یہ ہمارے تین ٹائپ تھے اس کے پہلا یہ تھا ون سیکنڈ یہ تھا تھرڈ یہ تھا جو نیکسٹ ہم بات کریں گے جو پراپر کو امپرپر میں کس طرح چینج کریں اور امپرپر کو امپرپر کو مکس میں کسے چینج کریں اور مکس کو امپرپر میں کس طرح چینج کریں ایک اور چیز نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ جو یہ پراپر ہے یہ کسی میں چینج نہیں ہوتا but improper change ہوتا ہے mix میں اور mix change ہوتا ہے improper میں ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک